اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا لوگ یہ کام غلط کرتے رہے ہیں حدیث کے خلاف کام کرتے رہے ہیں یا اس کے اندر کبھی علماء نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کہی تو اب یہ کیا معاملہ ہے اس کے اندر بتائیں کہ ہم اس کو سمجھے کیسے دیکھیں جی میں آپ کے سامنے جو ہے نا بات انشاءاللہ تعالیٰ آحادیث مبارکہ قرآن کریم کی آیات اور آحادیث مبارکہ کہ یہ روشنی میں واضح کرتا ہوں کہ دیکھیں بیوی کا کیا اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام بطور نسبت جوڑنا یہ اور بات ہے اور کسی کا اپنی ولدیت تبدیل کر لینا کہ میں کس کی اولاد ہوں یہ الگ بات ہے یہ مسئلے دونوں الگ الگ ہیں کیونکہ بظاہر ایک نظر آتے ہیں اب کسی لڑکی کا نام مثال کے طور پہ مریم زینب ہے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں اب پتہ نہیں آپ سننے والوں میں کسی کے نام ہو اس لئے فرضی نام کہہ رہا ہوں اب اس کی شادی ہوگی کسی شخص سے لیسے اس کا نام عمران ہے اب اس نے اس کا نام مریم اسلم تھا پہلے اب اس نے اپنا نام مریم عمران رکھ لی تو اب اس کے اندر وہ مسئلہ نہیں ہے ولدیت والا کیونکہ اس نے اپنا ولدیت نہیں بدلی اس نے اپنے نسبت شوہر سے جوڑ لی یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں تو اب ان دونوں پر ایک حکم جاری نہیں ہوگا لہٰذا اس موضوع پر میں آپ کے سامنے دلائل رکھتا ہوں اب دیکھیں قرآن کریم کی آیہ مبارکہ سے سٹارٹ کرتے ہیں جس کو پڑھ کے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہمارے ہاں جو معاشرے میں یہ چیز رائج ہے یہ غلط ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے سورة الحزاب کی کہ ادعوہم لی آبائہم کہ تم ان یعنی مو بولے بیٹوں کو ان کے باپوں ہی کے نام سے پکارا کرو ہوا اقصت و انداللہ کہ یہی اللہ کے نزدیک زیادہ عادل ہے پھر اگر تمہیں ان کے باپ کے نام معلوم نہ ہوں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوستیں فَإِلَّمْ تَعْلَمُ عَبَاهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ ٹھیک ہو گئی تو اس آیہ مبارکہ میں دراصل مو بولے بیٹوں کو مو بولے باپ کے نام سے پکارنے کے بجائے ان کے اصل باپ کے نام سے پکارنے کا حکم دیا گیا ہے اور حدیث مبارکہ میں ولدیت تبدیل کرنے کے لئے سخت وعید آئی ہے کہ تم باپ کا نام کی جگہ کسی اور کا نام لگا کے بطور باپ پیش کرو تو وہ جو آیا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے متفق عن علی روایت ہے حضرت عبوزر رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لئیس من رجول جو شخص جان بوچھ کر اپنے آپ کو باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی جانب منصوب کرے تو اس نے کفر کیا اس نے کیا کیا کفر کیا اور جو ایسی قوم میں سے ہونے کا دعویٰ کرے جس میں سے وہ نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جانم میں بنا لے مقعدہ من النار فلیتبو مقعدہ من النار اچھا اب اسی طرح جان بوچھ کر ولدیت تبدیل کرنے کا جو حکم ہے وہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق عن علی روایت ہے حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہو سنا کہ جو اپنے باپ کے سوا کسی اور کے متعلق دعویٰ کرے اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے فالجنت علیہ حرام اس کے لئے جنت حرام ہے پھر باپ دادا سے مو پھیرنے والے کا حکم بھی ہے یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق عن علی روایت حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آباؤ اجداد سے مو نہ پھیرو جو اپنے ماں باپ سے اپنے باپ سے مو پھیر کر دوسرے کو باپ بنائے تو یہ کفر ہے تو مو پھیرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ قطع تعلقی والی بات ہے وہ تو بہتی غلط ہے لیکن یہ حکم جو آرہا ہے مو پھیرنے والا یہ لفظ مو پھیرنے کے مطلب یہ ہے کہ جس کے تم بچے ہو ادھر سے تو مو پھیر لو کے نہیں اس کا بچہ نہیں ہوں اور اپنے آپ کو کسی اور کے نصب میں داخل کر کے لوگوں کو بتاؤ اس کے بارے میں آئی اچھا پھر باپ کی بجائے غیر کی طرف نصب ظاہر کرنا بھی باعث لانت ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے باپ کے غیر سے نصب ظاہر کیا من انتسب الہ غیر ابیہی او تولہ غیر موالیہی فعلیہ العلق اللہ وململائکتی والناسی اجمعین جس نے اپنے باپ کے غیر سے نصب ظاہر کیا یا اپنے آپ نے آقا کے غیر کو اپنا آقا بنایا تو اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہوئے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے تو اب ان قرآن کریم کی آیات سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی یا حدیث مبارکہ یہ واضح دلائل ہے کس چیز کی کہ نصب کا اظہار کرنے کے لیے اپنی نزبت والد کی بجائے کسی اور کی طرف منصوب نہ کرنا حرام ہے جبکہ ولدیت تبدیل کیے بغیر خاص پہچان کے لیے اپنی نزبت کسی ملک کسی شہر کسی مسلک کسی سلسلے کسی جماعت کسی ادارے کی طرف کرنا اس میں کوئی حرج نہیں مثلا لوگ کہتے جی میں پاکستانی ہوں میں انڈین ہوں یا عربی ہوں دمشقی ہوں ہنفی ہوں شافی ہوں چشتی ہوں قادری ہوں سوروردی ہوں شازلی ہوں یہ کیا ہے یہ نزبتیں ہیں جو پہچان کے لیے نام کے ساتھ لگائی جاتی ہیں اس کا نصب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ دیکھیں نا آپ کہتے ہیں امام بخاری امام بخاری نے کوئی ولدیت تھوڑی بدل لی اپنی وہ تو بخارہ کے تھے امام قشیری قشیرہ کے تھے امام ترمزی ترمز کے تھے قادری یا قدر قادری نصب کا ہوگا یا قادری سلسلے پر بیعت ہونے کی وجہ سے قادری ہے یہ نسبتیں ولدیت کی نسبتیں نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ سب نسبتیں کیا ہیں جو پہچان کے لیے نام کے ساتھ لگائی جاتی ولدیت نہیں ہوتی ہے لہٰذا بیوی کی نسبت بھی پہچان کے لیے اس کے شہر کی طرف کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا اس کی مثال بھی قرآن کریم میں موجود ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے جیسے ان اس کی دلیل قرآن اور حدیث میں موجود ہے اس کی دلیل بھی قرآن اور حدیث میں موجود ہے ویسے قرآن کریم میں موجود ہونا بھی کافی ہے لیکن آدیس مبارکہ میں بھی مضاحت مثال کے طور پر سورت تحریم اٹھا کے دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے نو علیہ السلام کی عورت اور لوت علیہ السلام کی عورت کی مثال بیان فرمائی یعنی بیوی ہے نو علیہ السلام کی بیوی ہے لوت علیہ السلام کی نسبت شہر کی طرف ہے کہ نو کی بیوی لوت کی بیوی تو حضرت نو اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویوں کی نسبت شہروں کی طرف کی گئی ہے اور اس آئے مبارکہ میں ایک اور آئے مبارکہ قرآن کریم سورت تحریم ہی میں فرون کی بیوی حضرت آسیہ کی نسبت ان کے شہر کی طرف بھی کی گئی اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرون یعنی کہ آسیہ بنت مضاحم کی مثال بیان فرمائی ہے کہ کسی کو مغالطہ نہ لگے نا کہ وہ انبیاء اکرام کی جو بیویاں تھیں وہ تو صحیح راستے پر نہیں تھیں تو وہ تو پھر صحیح راستے پر نہیں ہوئی عورتوں کا ذکر آ گیا تو اللہ نے اسی سورہ مبارکہ میں صحیح راستے پر قائم عورت کا بھی ذکر کر دیا حالانکہ اس کا شہر فرون جیسا بدبخت تھا تو یہ اصول بتا دی اللہ اور پھر آجائے احادیث مبارکہ کی طرف صحیح بخاری کی روایت دوں گا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ مخترمہ نے حاضر ہو کر اجازت مانگی عرص کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب آنا چاہتی اب زینب نام کے تو بہت سارے لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بیٹی کا نام بھی زینب ہے تو فرمایا کونسی زینب میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا کونسی زینب نسبت تو بتا عرص کی گئی امرأت ابن مسعود حضور عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی پہچان کے لیے نسبت ان کے والد کے بجائے ان کے شور کی طرف کی گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہو کیونکہ یہ نسبت پہچان کے لیے تھی والدیت تبدیل کرنے کے لیے نہیں تھی اور حضرت عطا کا بیان ہے کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہمراہ صرف کے مقام پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر حاضر ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہی زوجت النبی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہے بخاری شلیف کی روایت ہے تو یہاں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے ام المومنین حضرت میمونہ کی نسبت حضور کی طرف کی اسی طرح جلیل القدر صاحبی حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت میمونہ کی پہچان کے لیے ان کے والد کے بجائے حضور کی طرف نسبت کی تو اسی طرح حدیث مبارکہ کی سناد میں ازواج متحرات کی نسبت کئی مقامات پر متعدد بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی ہے مثال کے طور جیسا کہ عائشہ تا زوج النبی عائشہ حضور کی بیوی میمونہ تا زوج النبی ام سلمہ تا زوج النبی ام حبیبہ تا زوج النبی حفظہ تا زوج النبی صفیتا زوج النبی سودتا زوج النبی لہٰذا حاصل کلام کیا ہے کہ عورت اپنی پہچان کے لیے اپنے نام کے ساتھ شہر کا نام جوڑ سکتی تو اب واضح کیا ہو گیا کہ نسب کے اظہار کے لیے اپنی ولدیت تبدیل کرنا حرام ہے جبکہ کسی عورت کی پہچان کے لیے اس کی نسبت شہر کی طرف کرنا جائز ہے اب تحقیق کیے بغیر قرآن و حدیث کی نصوص سے غلط استدلال کرنا اور اس سے کفار کا طریقہ قرار دینا یہ علمی خیانت ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں اپنے والد کے بجائے کسی اور کو والد ظاہر کرنے کی موانعت ہے جبکہ بیوی کی نسبت شوہر کی طرف کرنے کی موانعت نہیں ہے مسئلہ صاحب ظاہر ہے تو میں بڑا شکر گزار ہوتا ہوں جب لوگ سوالات بھی اور خاص طور پر بڑے علمی سوالات بھی ہوتے کہ جس کے اندر پھر ہمارے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات کا متعلق کریں اور پھر سے مسئلوں کا استنبات کریں آدھی سے مبارکہ کا متعلق کریں اور پھر وہاں سے مسئلوں کے حل سمجھیں امید کرتا ہوں کہ اس سے بات واضح ہو گئی اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ